اسلام علیکم دیسی کچن ویورز کیسے ہیں سب اور آج ہم بنانے لگے ہیں کوفتے چکن کے کوفتے جو کہ مجھ سے سب پوچھتے ہیں کہ آپ کوفتوں کو فرائی نہیں کرتی ہیں کیسے آپ بنا لیتی ہیں تو آج میں آپ سب کے سامنے بناوں گی یہ رہے اس کے لئے انگریڈینس ایک کلو ہمارے پاس کیمہ ہے ایک کپ دہی ہے اور ادھر فلہزن کا پیسٹ ہے اور ایک ٹاماتر ہے اس کو میں نے پیوری بنا دیئے اور چار پیاز ہیں اور دو جو ہیں ہم گے لیں گے ہری مرچیں اور دھنیا سب سے پہلے میں پیاز کٹ کر کے موٹا موٹا اس کو چوپر میں ڈال دوں گی چوپر میں ہم ڈالیں گے تو بہت اچھے بہت ہے یہ دھلے ہوئے پیاز ہیں چوپر میں ڈالیں گے تو بہت اچھے سے اس کا گریوی بہت اچھی بنے گی اور اس کے لئے بہت اچھا ہو جائے ہم پیاز گریوی کے لئے کر لیتے ہیں چوپر میں اور میں کٹھے ہی ڈال دوں گے اور ہاف کفتوں کے لئے اکے جی اپ یہ پیاز دیکھیں میں نے موٹے موٹے کٹ لیا ہے اس پر مجھے یہ بڑے مزے کا لگتا ہے کوفتوں کے لئے یا کوئی پی گریوی بنانے کے لئے جلدی جلدی ہو جاتے ہیں چوپر میں ڈالو اور پیاز ڈالنے لگنی ہوں یہ دیکھیں ہم نے کٹ لیے اور اب جلدی سے ہم اس کو چوپ کر لیتے ہیں اگر آپ کے پاس یہ سپیچولا نہیں ہیں یہ ڈیفرنٹ شیپز میں آتے ہیں یہ ضرور لے کے رکھ لیں کیونکہ یہ بہت ہلپ کرتا ہے آپ کا کھانا نکالنے میں کھانا مکس کرنے میں بہت ہی ایزی ہے اور اس کے ساتھ اس طرح سے چمچ کے ساتھ چپک جاتے ہیں لیکن اس کے ساتھ دیکھیں چپکتا بھی نہیں ہے اور بہت اچھے سے ہو جاتے ہیں اور چوپ کر کے یہ دیکھیں چوپ ہو گئے اب ہم ہاف اس کے اندر رہنے دیں گے اور ہاف ہم نکال کے اس کی گریوی کے لیے رکھیں گے اچھا جی اب ہم نے اس میں ڈالنا ہے اس بیاز میں دھنیا اور آپ ڈال رہیں ایک ٹیبل سپون جو ہے ادرک لہسن کا پیسٹ اور اس میں ڈالے گا نمک جو میں نے بنا کے رکھا ہوا تھا اس میں ایک کمچ نمک ہے آپ اپنے حساب سے ڈال لیں ٹھیک ہے اس میں اپنے نمک ہے اور ہاف ٹی سپون جو ہے اس میں ہے ہلتی اور ہاں ہاف ٹی سپون ہے اس میں ہے دھنیا اب ہم اس میں ڈالیں گے کیمہ اور کیمہ دیکھیں اس کی سائٹ سے پانی اچھا سا نکل ہے میں لوگ کہتے ہیں کہ فریش کیمہ لائیں تو بہت اچھا بنتے ہیں دیکھیں میں ایسے بھی کر لیتا ہوں دیکھیں سائٹ پر سارا پانی نکل گیا آپ نے سائٹوں سے پانی نکال کے سائٹ پر رکھ کے اور ادھر سے سارا اس کے اندر ڈال دینا ہے چاپر کے اندر اور یہ ہری مرچے ڈال کے آپ نے اب اس کو چاپ کر لینا ہے یہ دیکھیں ہو گئے ہے اب یہ تھوڑا سا آپ کو لگے گا یہ بہت تھوڑا سا پتھلا ہے لیکن اس کمپلیٹل فائن گیا دیکھیں ہمارے پاس یہ رہ گئے ہیں اب یہ میں اس سے کر لوں گی رہنے دوں گی اب آپ نے کیا کرنا ہے پیاس جب آپ کر لیں گے نا پیاس میں یہ آپ ہری مرچے ڈال دیجئے گا ہری مرچے سم ٹائمز دیکھیں اس طرح بہت زیادہ چاپ نہیں ہوتی ہیں پھر تو یہ چھوٹے 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 ہیں جو کام کر کے ہی پتہ چلتے ہیں اور آج میں بھول گئی تو اب اس کے ہم بالز بنا لیں گے اور اس کو رکھیں گے فریزر میں ٹھیک ہے اس کا ٹرکی ہے کہ فریزر میں جب ہم ڈالتے ہیں نا پانی اُبرتا ہے اس کا مسالے کا اور اس کو ڈالتے ہیں تو یہ ٹوٹتے ہیں ٹھیک ہے ہاتھ میں تھوڑا سا آئل لیں اور اس کو بالز بنا لیں اچھا چھوٹا سا آپ کو ٹرک بتا دوں اس میں میں نے تھوڑا سا ایک چمچ چھوٹا چمچ شان کا کوفتے کا مسالہ ڈالا ہے اس سے بہت ہی اچھا سا فلیور آ جاتا ہے اس میں اور اب اس کو بناتے ہوئے ہم تھوڑی سی دہی ڈالیں گے ایک چمچ دہی ڈال دی مکس کریں اس کے سے اچھا یہ میں نے بنا لیے ہیں اب ایک پیچ بنا لیے میں نے اس کو میں فریزر میں رکھ رہی ہوں ٹھیک ہے اس کو بس 15 منٹس کے لیے فریزر میں رکھنا ہے تو اس کی ذرا اس کی کنسسٹنسی ذرا اسی فارم میں رہ جائے گی جس میں ہم نے بنایا ہے یہ دیکھیں اپنے میدیم سے تھوڑا زیادہ پھین میں آپ نے اس کو کرنا ہے اس کو فرائے ہو رہے ہیں اس کو پھونٹن اس کی اپنے تھوڑی تھوڑی دے بعد اس کو چلاتے رہنا ہوں تاکہ جل نہ جائے یہ میں کوفتے بنا رہی تھی تھوڑا سے براون ایک ساتھ ہونے چاہنا ہے اور آپ نے سب کچھ ریڈی رکھنا ہے اس میں یہ آپ کا کوئی جاری نہ جائے اچھا اب آپ نے مزی کی بات یہ کرنی ہے کہ ایک پر اس میں اضرو پریسن کا فیس ڈال ہے اور ساتھ ہی ہم نے جو اس کا مکسٹر بنا کر رکھا تھا اس کے اندر ہم نے نمس نمس لال مچھیں اور دھنیا پاوڈر اور سیرہ پاوڈر اور اس کے اندر ہے ایک چمچ ہر بھی اور اس میں تو ایک چمچ ہم وہ بھی ڈال دیں گے سوری میں اور سوری میں یو اسے ڈال ہاں ہر بھی اور اس میں ایک چمچ بھی میں ڈالا نہیں ہے اس میں ایک چمچ بھی میں ڈالا نہیں ہے آپ پریس میں سے میرے کھر میں نہیں ڈالتے تو آپ پریس اس میں ایک چمچ چھوٹا چمچ وہ ضرور ڈال دیجئے گا پیسن کا پاوڈر اور اسی کے ساتھ ڈالیں گے اسی کے ساتھ ہی وہ پکے گا تاکہ اس کا کچھاپن ختم ہو جائے گریوی کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے پانی میں ڈال کے اس کو ڈالیں نا گریوی پیاز اچھے سے بھون جاتے ہیں اور بہت کالے نہیں ہوتے اور یہ بھی خود اچھے سے بھون جاتے ہیں جو کہ مسائلیں ہیں دیکھیں آپ نے چاپ کر کے پیاز ڈالیں آپ کی گریوی کتنی اچھی بنے گی تھوڑا سا آئیڈیا ہو رہا ہے آپ کو دیکھیں اب آپ نے ڈالے کو پکیوے میں نے تین منٹ ہونا ہے اب اس میں ڈال دیں آپ ایک دیکھیں دو ٹامٹر پیوری اپنے پیور میں ٹامٹر لائک کیا جاتے ہیں اپنے پیوری ڈالیں گے تو بہت ہی مزید ہی آپ کی اور یہ آپ اہٹ کر کے ٹائم اور یہ آپ اہٹ کر کے ٹائم پیوری سٹارٹ کوکنگ جس میک دیم اہٹ پھر آپ کا میس بھی کام ہوتا ہے جلدی جلدی کوکنگ دیکھیں جلدی کوکنگ دیکھیں ہمیں ایک آنچ پیس کی ہوئی ہے ساتھ ہی اب میں اس کو میں ڈال دنگی کو وڑا سے پکانک پا دیکھ دو منٹ پا اس میں ڈال دنگی تہی اچھا ادرا کلیسن کا پیسٹ جو کہ ہم کھول گئے تھے ساتھ ہی اس کے ڈالنا ٹا کیا کہ ہم ایک دیاز براون ہو گیا تھے تو اسی کے ساتھ ہی ادرا کلیسن کا پیسٹ اور کچھ ڈال دیں جب آپ مسالہ ڈال دیں پانی والے جو مسالے میں سارا کچھ اب اس کو پھوندنے آپ کو پھوندنے ایکسٹرا ایکسٹرا ٹو منٹس اپنا پھونڈنا پڑھ کریں اپنا اس کے پیسٹ میں ڈال دیں اچھا تک پھر میں اس کو پھوند ہوں دیکھیں ممممممممممم و ہی داروں ممممممممممممممممممممممممممم سٹھم بھی پھر اس میں ایک کم پانی ڈال کے ہم نے اس کو کوئل آنے دینا ہے پھر ہم اس میں کوفتے ڈالنے دینا ہے ہمارے کو فریز ہو رہے تھے ہمارے کوفتے ڈالنے دی منٹ سوچ پہ ان کو بھی اچھا جی ویورز یہ دیکھیں یہ اچھی سے بوائل ہو رہا ہے ہمارے کو اب اس میں ہم نے ڈالنا ہے کوفتے کوفتے دیکھیں یہ تھوڑے سے ہارڈ ہو گئے اس کو اب ہم دھیان سے اتار کے کوٹ کر کے اچھا آپ دکھا لے یہ اس کے امزلٹا ہوگی اس کے شیپ خراب ہوگی لیکن اچھا آپ کو مزید کی بات پتا ہوں کہ اگر آپ اس کو فوائل الیمینیو فوائل پر رکھیں گے اس کے شیپ نہیں خراب ہوگی میں پھر سے ہارڈ نہیں دیکھوں گا ابھی میں اس کو تھا کہ اس کے شیپ بناؤں گی تو پھر یہ خراب نہیں ہوں گے اس میں تھوڑی سی یہ اب اس طرح کے سوفٹ نہیں گئے سوفٹ ہوں گے تو ہمارا کام آسان ہو گئے یہ ٹوٹیں گے نہیں اٹھایا انگل ڈالا اٹھایا پال بنائی اور یہ دیکھیں یہ سب میں نے ڈال دیئے ہیں اس کے اندر اور اس کو ہلکا سب میں نے ٹچ کرنا ہے زیادہ آپ نے نہیں ٹچ کرنا کیونکہ اس کو ایسے نہیں کریں آپ ایسے کر کے تھوڑا سا ہلا کے اس کو دیکھیں اور اس کو پھر آپ ڈھکے رکھتے ہیں یہ آلماسٹ ٹوٹی فوڑ بول ہیں لیکن اس سے آپ کو آلماسٹ کتنی ہو جائیں گے آپ کی ٹھرٹی سکس بولز آپ کی بانتے ہیں جی ٹھرٹی سکس نہیں ہے ٹھرٹی 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 بولز یہ میں تھوڑا سا رہ گئے ہیں میں اس کے چھوٹے چھوٹے بنا کے میں آپ کو بھی دکھا دیں اور اس کو میں اس میں کر دوں گی فریز کر دوں گی تاکہ میں پھر اس کے پالک کفتے بناوں گی اچھا جی یہ دیکھیں میں نے فائیو منٹ اس کو رکھا ہے اور یہ دیکھیں یہ کتنے اچھے ہو رہے ہیں ٹھوٹے بھی نہیں ہیں اور پڑے اچھے سے پک رہے ہیں اب ہم اس کو ٹھرٹی میں ٹھونٹی منٹس کے لیے ایسے ہاف آنچ میں پکنے دیں گے ٹھیک ہے اس کو ڈھک کے رکھ دیتے ہیں پھر ہم ٹھونٹی منٹس میں چک کرتے ہیں اچھا یہ میں نے جو ہے اس کو بنا ریا ہے 15 منٹس اور اب میں اس کو ہائی آنچ پہ رکھتی ہے یہ جو ہے آپ کا اچھے سے گوئی ہو ہے ہم اس کو گارنس کر کے اس کو سرک کریں یہ 10 منٹس اور ہم رکھیں گے اس کو ہائی میں تو یہ اچھے سے ٹرم ہو جائے گا اوکے اب میں نے اس میں کالی مرچے ڈال دی ہیں کالی مرچے کا پاوڈر 1 4ھ ٹیسپون کیونکہ میں گرم مسالہ میں ڈالا چاہتا ہوں اس کو دے وانٹی سپون اس میں گرم مسالہ ڈال دیں اور اسے پکھنے دیں یہ ہماری کوفتے تیار ہو گئے میں نے دش آر پر کر لیا اور یہ دیکھنے اس کی یہ تکنیس رکھی ہے میں نے گریو کی یہ ہماری کوفتے پرفیکٹلی آل ریڈی اور بہت ہی مزید آرہے ہیں انچوئے کریں اپنے فیملی کی ساتھ اور مجھے بتائیے گا کیسے بنیں I'll be checking your feedback Okay Allah Hafiz